ہیلو دوستوں آپ سبھی کو میرا نمزکار آپ سبھی کا ایک بار پھر چھیں اپنے یوٹیوب چینل راج ایجوکیشن ہیلپ میں سبھی کا سواگت ہے دوستوں جیسا کہ آپ کو اس تھمنیل میں دکھائے دے رہا ہے ہمارا جو ٹوپک چڑھ رہا ہے راستان ہائی کو ڈرائیور سے سمند روڈ سائیڈ مرمت اس میں جو وہان کی تکنی کی جان کاریس ہیں جو سب سے مہتوپن پرسن ہے ان پر ہم ڈسکسن کر رہے ہیں اور ہماری اس چینل کے ایک ویشیشتہ ہے کہ ہم پرتیک پرسن کی ایک سمپون جان کاریس کے ساتھ میں پون ویاکیا بھی بتاتے ہیں ہماری جو یہ پرسنوں کی سیریز ہے اس میں دوستوں پچھلا جو ویڈیو تھا اس میں ہم نے 90 سے 110 تک کے پرسن ہے وہ حل کر لیا تھے میں آپ سے ایک معاپی چھاؤں گا کہ جو پچھلا ویڈیو تھا اس میں 90 سے 120 تک کے پرسن ہمیں حل کرنے تھے لیکن تکنیکی سمیشیاں کے کارڈ ہے وہ 10 پرسن باقی رہ گئے تو ان 10 پرسنوں کو اس ویڈیو میں سامل کر لیا گیا ہے دوستوں یونٹ کی بات کی جائے تو یہ یونٹ سنگیاں ہماری 25 ہے اس کا مطلب ہے ہم نے جو ہائی کو ڈرائیور کی ایکزام ہے اس سے سمبندیت 25 ویڈیو یہ جو آپ کے سامنے میں پیس کرنے جا رہا ہوں دوستوں مجھے پوری امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ ویڈیو ہمارا یہ چینل بہت ہی پسند آیا ہوگا کیونکہ اس کی کچھ ویڈیو پسند آیا ہے اس کو لائک کمنٹ اور شیئر کرنا نہیں بھولیں دوستوں اور اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیے تو اس کو سبسکرائب ضرور کر لے ہوئے تتہا بیل آئیکن ہے اس کو پریس کر دے ہوئے تاکہ اس کے بعد میں جو ویڈیو آنے والا ہے اس کی جانکاری آپ کو ترنت مل سکے دوستوں تو جیدہ ٹائم ویسٹ ہے وہ بینہ کیے ہم شروع کرتے ہیں آج کا پرسن پسندہ جو ہمارا ویڈیو تھا اس میں ہم نے انتیم پسند ہے وہ 110 نمبر پسند پڑھا تھا جس میں تھا والو اسٹیم اور کیم سیپٹ کے بیچ کی دوری کیا کہلاتی ہے آپ سب کو پتا ہے کیا ہوتا ہے نمبر تھا دو آور لیپ والو لیڈ اور والو لیگ ان چاروں سبدوں کا ارتھ ہے وہ میں نے آپ کو بتایا تھا دوستوں تو اگر آپ نہیں سنا ہے تو ابھی میں آپ کو دوبارہ بتا دیتا ہوں جو والو کلیرینس ہوتا ہے پسندہ پسند کے بیچ کی دوری ہوتی ہے اسے والو کلیرینس کہتے ہیں اور اس پرسن کا ا Blair review اپنس نمبر ایک صحیح ہو جائے گا والوümہ آور لیپ والوے آور لیپ کا مطلب ہے جو دو نمیو والو ہوتے ہیں ان کا کھولنا اس کے لئے لو 你 کے لئے والویڈ 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 کا مطلب ہے والو والویڈ سbel otras والوالوہ سب کے بعد میں کھولتے ہیں اس پر کانچون کی بات کر رہے ہیں تو سب سے حدیق حلکہ تتھا واسپ شیل درب اندھن نیمن میں سے کون سا ہے بات اور یہ سب سے حلکہ اور جو سب سے حلکہ اور واسپ شیل اندھن ہوتا ہے تو اس کے بارے ہم دیکھتے ہیں نمبر ایک ہے پیٹرول ڈیجل ڈیجل ڈیسولین اپروکٹمیشن کوئی نہیں تو اس پرسن کا جو صحیح اتر ہے وہ ہو جائے گا گیسولین اور دوستو یہ ہوتا کیا ہے گیسولین ایک پرکار کا پیٹرولیم پدارت ہے آپ سب کو پتا ہے جتنے بھی پرکار کے اندھن ہیں گیسولین پیٹرول ڈیجل ڈیجل ڈیسولین اتیادی ہیں تو یہ سب کروڈ آئل نامے کا جو کچھا تیل ہوتا ہے جو پیٹرولیں پدارت ہے جو اس پرطوی کی دراتل سے نکالا جاتا ہے تو اسی ہی جو پیٹرول سے بھی اچھی قسم کا جو اندھن ہوتا ہے وہ گیسولین ہوتا ہے سادنڈ باسا میں کہیں تو امریکہ یا بیدیسو میں تو اس پیٹرول کو ہی کیا گیتے ہیں گیسولین کے نام سے جانا جاتا ہے لیکن جو گیسولین ہے اس کی جو کہتے ہیں ویسیستہ ہیں وہ پیٹرول سے بھی کیا پھی زیادہ ہے دوستوں مطلب یہ تھوڑا سا ہمارا جو بھارت میں جو پیٹرول ہے اس سے تھوڑا اچھی قسم کا پیٹرول ہے اس کے علاوہ بات کریں دوستوں تو واسپ شیل یہاں سے بدایا تھا تو واسپ کا مطلب ہوتا ہے بھاپ میں بدل جانا یا جو ہوا ہوتی ہے اس کے ساتھ میں مل کر بھاپ میں بدل جانا دوستوں اس کے علاوہ نیکس ٹکیوشن کی بات کریں اگلا ٹکیوشن نیمن میں سے کس جگہ پر کلیرینس وولیوم چھوڑا جاتا ہے کلیرینس وولیوم کیا ہوتا ہے سب سے پہلے میں بتا دوں آپ کو کہ جو پیشٹن ہوتا ہے ایک پیشٹن کا جو اوپری ہیڈ سب سے اوپر کا بھاگ ہوتا ہے ایک سویم سیلینڈر ہوتا ہے دوستوں تو یہ سیلینڈر کا جو اوپری بھاگ ہے یہ ٹیڈی سی کہلاتا ہے تو ان دونوں کے بیچ میں جو یہ بھاگ ہے پیشٹن کے بیچ میں اور سیلینڈر ہیڈ کے بیچ میں یہ بھاگ کلیرینس وولیوم کہلاتا ہے دوستوں تو میں آپ کو بتا دوں کہ جو یہ پرسن ہے کلیرینس وولیوم چھوڑا جاتا ہے تو اس پرسن کا اوپری بھاگیا ہو جائے گا ٹیڈی سی کے پاس میں اوپس نمبر بی ہے وہ ہمارا کریکٹ ہو جائے گا دوستوں نیشٹ کیوشن کی بات کریں اگلا پرسن ہے ہمارا نیمن میں سے پیشٹن دوارا ایک شٹوک میں کھالی کیا گیا آئیتن کیا کہلاتا ہے جو پیشٹن ہوتا ہے ایک شٹوک میں کھالی کرتا ہے جو آئیتن مطلب جو پیشٹن بی ڈی سی پر نیچے ہوتا ہے نیچے سے جب اوپر جاتا ہے تو اوپر جانے سے جو نیچے جو اس کے اسطحان رہتا ہے جو کھالی رہتا ہے تو اسے کہتے ہیں کیا کہا جاتا ہے اوپس نمبر ایک ہے کمپلیشن ریشیو نمبر دو ہے پیشٹن ڈیسپلیشمنٹ اور ڈیسپلیشمنٹ آئیتن اور انہیں سے کوئی نہیں تو اس پرشن کا دوسرے ہی اتر ہے وہ ہو جائے گا ڈیسپلیشمنٹ آئیتن دوستوں اس پرکار اس پرشن کا اتر کیا ہو جائے گا اوپس نمبر سی ڈیسپلیشمنٹ آئیتن ڈیسپلیشمنٹ کا ملکہ ہوتا ہے وشتہ پند رہیت نیچٹ کیوشن کی بات کریں اگلا پرشن ہے نیمن میں سے کیا مستریت رہتا ہے کروڈ اوئل میں جو کروڈ اوئل ہوتا ہے جو کچھا تیل ایک طرح سے پیٹرولیم پدارت ہے دوستوں تو اس کے سمجھنے پڑھتے ہیں اوپس نمبر ایک ہے ہائیڈروجن اور کاربن تامباز جستہ اوکسیجن اور ہائیڈروجن ان میں سے کوئی نہیں اس پرشن کا صحیح تر ہو کیا ہو جائے گا اوپس نمبر ایک ہائیڈروجن اور کاربن کیونکہ یہ کروڈ اوئل ہوتا ہے یہ ایک پرکار کا پیٹرولیم کچھا پدارت ہے اور اس میں ہائیڈروجن اور کاربن نامباز وہ پدارتیں ملی ہوئے ہوتے ہیں اگلا پرشن دیکھتے ہیں کروڈ اوئل سے بنائے جاتے ہیں کیا کیا بنائے جاتے ہیں یہ کروڈ اوئل ہوتا ہے کروڈ اوئل کا مطلب ہے کچھا تیل یا پیٹرولیم پدارت دوستوں میں آپ کو بتاؤں کہ اس تیل کو سودھ کرنے کے بعد اس کو لیٹر میں ماپ آ جاتا ہے لیکن اس کو جب کچھا تیل ہوتا ہے کروڈ اوئل کو بیرل میں ماپ آ جاتا ہے یہ بھی آپ کو جانا رکھنا ہے کہ کروڈ اوئل کا ماپ ہے وہ کس میں ہوتا ہے بیرل میں ہوتا ہے تو اس کے سمجھ میں اپسن دیکھتے ہیں کروڈ اوئل سے بنائے جاتا ہے پیٹرول ڈیجل گیر اوئل اپروک تینو تو جتنی بھی پرکار کہ یہ اوئل ٹائپ ہے اوئل ہے اندین ہے وہ کروڈ اوئل سے ہی بنائے جاتے ہیں تو اس پرسن کا جو سی اتر ہو جائے گا وہ پروک تینو نیسٹ کیوشن کی بات کریں چار سیلینڈر انجن میں سب سے اچھا فائرنگ آرڈر ہوتا ہے تو اپسن نمبر ایک ہے ایک دو تین چار ایک تین چار دو ایک تین چار دو اور ایک چار تین دو جو پرسن سنگ کی ایک سو سوڑا ہے اس کا جو کریکٹ اتر ہے وہ کیا ہو جائے گا پہلے آپ کو ایک لینا ہے اس کے بعد دو لینا ہے واپس یہاں تین اور یہاں چار ملکہ آپ کو اندر کی طرح آنا ہے تو دوسری طریقے سے بات کریں تو اس میں جو بھی سمسنگ کیا ہیں وہ پہلے ہیں وہ سمسنگ کیا ہیں بعد میں آپ اپنے حساب سے کسی بھی ٹائپ سے ہیں اس کو یاد کر سکتے ہیں دوستوں اسی پرکار جو چھائی سلینڈر انجن ہوتا ہے اس میں جو فائرنگ آرڈر ہوتا ہے سب سے اچھا دوستوں میں آپ کو ایک بات بتاؤں جو چھائی سلینڈر ہے اس میں تین چھائی سلینڈر پرکار کی جو فائرنگ آرڈر ہے وہ ہوتے ہیں فائرنگ آرڈر سے سمبن دیتے ہیں وہ وشتار سے سرچا ہم نیفٹ ویڈیو میں کریں گے ابھی ہمارے پاس تھوڑا سمیہ کم ہے کیونکہ یہ ٹوپک تھوڑا سا لمبا ہو جائے گا تو بات کریں جو سب سے اچھا فائرنگ آرڈر ہے تو اپسن نمبر ایک ہے تیرہ چھپن بیانلیس تیرہ چھپن چوبیس تیرہ چھپن بار سٹھ اور تیرہ پین سٹھ میانلیس تو دوستوں سب سے پہلی بات ہے کہ اس کے فائرنگ آرڈر ہے وہ اے اور بی دونوں ہی صحیح ہے لیکن بات کریں اگر دونوں اپسن آگئے تو دونوں میں سے آپ کو کونسا اپسن صحیح کرنا ہوگا اپسن نمبر جو دو ہے تیرہ چھپن چوبیس اس کو صحیح کرنا ہے دوستوں اگر یہ نہیں ہے تو آپ اپسن نمبر ایک ہے وہ بھی صحیح کر سکتے ہیں یہ بھی ایک پرکار کا چیز لے انڈرگا ہے وہ پائرنگ آرڈر ہوتا ہے اس کے لئے نیسٹ کیوشن کی بات کریں تو اگلہ کیوشن ہے ہمارا انجن کی ادھی گرم ہونے کا کیا کارن ہے انجن ہے وہ ادھی گرم کیوں ہوتا ہے انجن کا جھام ہو جانا والو ٹائمنگ غلط ہونا پری اگنیشن ہونا اپروکتے تینوں ہونا تو اس کا جو اپس نمبر ڈی ہے وہ کریکٹ ہو جائے گا دوستوں کی انجن ہدھی گرم کیوں ہوتا ہے انجن جھام ہو گیا انجن جھام ہونے کا مطلب ہے جو پیشٹن ہے پیشٹن رنگ ہے یا کرینک ساپٹ ہے یا جو کیم ساپٹ ہے اتتے دی جو یہ پورج ہے یا انلیٹ یا آئی جسٹ جو وال ہے ان میں سے کوئی اگر اپکرنا وہ کام کرنا بند کر دیتا تو انجن جھام ہو جاتا یا آدھیک اوور ہیٹ ہو جانے کے کارنے کیا ہے گرم ہو جاتا ہے اس کے علاوہ جو وال و ٹائمنگ ہے وہ بھی غلط ہوگی تو کیا ہے اندھن کی آپ پورتی سمیہ پر نہیں ہوگی اور انجن حدی کے گرم ہو جائے گا اور پری اگنیشن پری اگنیشن کا مطلب ہے سمیہ سے پورو ہے وہ اندھن کا جلنا تو آپ کو پتا ہے پیشٹن کی گتی ہے وہ لگاتار رہتی ہے ایک سمیہ پری اگنیشن ہو جائے تو پیشٹن کو گتی کرنے میں کیا ہے اوورد آئے گا اوورد ہونے سے انجن گرم ہو جائے گا تو اس پرکار جو انجن کا گرم ہونے کا کارنا ہے وہ انجن کا جہام ہونا پری اگنیشن ہونا وال و ٹائمنگ غلط ہونا یہ سبھی اس کے کیا ہے وہ آپسن صحیح ہے نیشٹ کیوشن ہے نیمن میں سے کس کارن سے تیل کی خپت حدیق ہوتی ہے وہ بیرنگ خراب ہو گئے تو انجن وہ پوری سی ڈھنگ سی ہے سمیہ پر کام نہیں کر پائے گا باہر لکھے جو نہیں سی تو آپ سب کوئی پتا ہے تیل کی خپت زیادہ ہوتی ہے اور میسرن ریچ ہو میسرن کا مطلب ہو گیا جو ہوا اور پیٹرول یا ہوا یا ڈیجل کا جو میسرن ہے اس کی بات ہو گیا یہ ریچ کا مطلب ہوتا ہے دھنوان مطلب جو ہوا کا انپات کم ہو جائے اور جو اندھن کا انپات یہاں دکستہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پاور زیادہ کس میں دکستہ کا مطلب ہے جو کل آپ کو انرڈی پردان کی جا رہی ہے اس انرڈی کی دوارہ کام زیادہ کون کرتا ہے جیسے دو ویکتی ہے دونوں ویکتیوں کو کیا ہے کہ دس دس چوکلیٹ دے دی گئی تو آپ دس چوکلیٹ میں کون ویکتی ہے وہ زیادہ کام کرے گا تو وہ بات ہو رہی ہے تو یہاں اگر ایک ایک لیٹر دونوں دو اندھن ہمارے پاس سامنے ایک تو انتر دہن ایک بہیر دہن ان دونوں کو ایک ایک لیٹر اندھن دیا جائے تو ایک ایک لیٹر سے دونوں میں سے ملکہ کون زیادہ کام کر کے دکھائے گا اس پرکار کی دکستہ ہے وہ ہوتی ہے تو جو بہاری بہیر دہن انجن ہوتے ہیں ان کی دکستہ کیا ہوتی ہے کم ہوتی ہے اور یہ بہاری ہوتے ہیں مہنگے ہوتے ہیں اندھن وہ زیادہ خپت کرتے ہیں سٹارٹنگ میں سمجھیں آتی ہے اگلی پرسن کی بات کریں نیمن میں سے پیشٹن میں سب سے پہلے کیا لگا رہتا ہے پیشٹن ہوتا ہے سب سے پہلے کیا لگا رہتا ہے پیشٹن رنگ پیشٹن رنگ دوستوں میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اس پرکار کا پیشٹن ہے تو آپ سب کو پتا ہے کہ یہاں ایک چھید ہوتا ہے جہاں کنیکٹنگ روڈ ہوتی ہے دوستوں جو اس میں آ کر یہاں جھڑ جاتی ہے تو یہاں اور یہ بات اور یہ پشٹن رنگ کی جو پشٹن رنگ ہے وہ یہاں ہو جائے گی دوست یہاں لگے گی اس کو لگانے کے لیے نمبر دو ہے کمپریسن رنگ کمپریسن رنگ ہے سب سے اوپر ہوتی ہے دو ان کی سنکھیا دو ہوتی ہے کمپریسن رنگ سی سی انگید کر رہا ہوں میں ان کو اور نمبر جو تین ہے آئل رنگ یہ اس کے نیچے ہوتی ہے ملکب آئل رنگ اس پرکار جو یہ آپ کے سامنے جو پشٹن ہوتا ہے اس میں تین رنگ ہوتی ہے ان کے اگر پرکار پوچھا جائے تو یہ دو پرکار کی ہوتی ہے کیونکہ جو کمپریسن رنگ ہے اس کی سنکھیا کیا ہوتی ہے دو ہوتی ہے تو اس میں پرسن میں پوچھا تھا کہ سب سے پہلے کیا لگا رہتا ہے تو کمپریسن رنگ دوستوں سب سے اوپر ہے وہ پشٹن میں لگی رہتی ہے یہاں سب سے اوپر دو رنگیں ہوتی ہے جو دونوں ہی کمپریسن رنگ ہوتی ہے نیچ کیوشن کی بات کریں دوستوں سمیہ ہے وہ جیادہ ضرور لگ رہا ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ کو ایک ہی بار پڑھنا پڑے دوسری ویڈیو کی تلاس یوٹیوب پر آپ کو نہ کرنی پڑے اس کے لئے میں پرتیک پرسن کی ویاک ہے وہ پونٹ دیا کرتا جا رہا ہوں دوستوں نیمن میں سے کس کارن سے انجن ہوئے جلنے لگتا ہے جو انجن کا اوئل ہے وہ کیوں جلنے لگتا ہے آپ سب کو پتا ہے پشٹن کا آکار اس پرکار کا ہوتا ہے اس کے نیچے جو اوئل ہوتا ہے آپ سب کو پتا ہے کہ اس کی پشٹن کی نیچے اوئل رہتا ہے کیونکہ جو پشٹن کا گرشن ہے اس کو کم کرنے کے لئے یہاں سپلائی دیتا ہے انجن کے اور اوپر ہے وہ کمپریشن چیمبر ہوتا ہے دوستوں جہاں اندن جلتا ہے تو یہاں کیا ہے اسما بنے گی اور گیسوں کا پھیلا ہوگا اور کمپریشن بنے گا داب بنے گا تو اس داب کو روکنے کے لئے کیا ہوتا ہے یہاں دو کمپریشن رنگ لگا جاتی ہے اور ایک اوئل رنگ لگا جاتی ہے تو جیسے ہی دوستوں یہ کمپریشن رنگ ہے وہ خراب ہو جائے گی کمپریشن رنگ کے خراب ہو جانے سے کیا ہوگا یہ جو کمپریشن ہے وہ اس اوئل کی طرف آئے گا اور اس اوئل کو جلانے لگے گا تو دوستوں پرسن میں کیا پوچھا ہے پرسن میں یہ پوچھا ہے کہ نیمن میں سے کس کارن سے انجن اوئل جانے لگتا ہے تو اوپسن نمبر ایک ہے اویل رنگ گیس جانے سے کمپریشن رنگ گیس جانے سے پشٹن پین گیس جانے سے یا یہ سبھی اوپسن نمبر 122 ہے ہمارا سوری اوپسن نمبر نہیں کیوں سنسنگ کیا 122 ہے اس کا جو صحیح اوتر ہے وہ کیا ہو جائے گا دوستو کمپریشن رنگ گیس جانے سے کیا ہوگا انجن کا جو اویل ہے وہ جلنے لگا اوپسن نمبر بی اوکریکٹ ہو جائے گا دوستو اس کے لئے بات کریں پشٹن سنگ کی 123 ہے میں پوری کوشش کروں گا کہ وہ پشٹن کو کم سمیے میں پورا کیا جائے نیمن میں سے کس کارنے سے انجن اووری ہیٹ ہوتا ہے انجن جو ایک یکتی ہے کام کرنے کی اووری ہیٹ یہ نہیں ہوتا ہے اووری ہیٹ یہ نہیں ہوتا ہے گرمی ملوب انجن کا ادھیک گرم ہو جانا یہ کیوں ہوتا ہے اوپسن نمبر ایک ہے تیل گھڑا ہونا پیول خراب ہونا پانی کم ہونا اوپسن میں سے کوئی نہیں پانی جو سیلینڈر ہوتا ہے سیلینڈر کے اندر پشٹن ہوتا ہے میں آپ کو چیتر کے مادم سینے دیکھتا ہوں یہ مانا کہ پشٹن ہو گیا اور یہ مانا کہ سیلینڈر ہے تو جو اس کی بہاری دیوار ہے پشٹن کے سائیڈ میں یہاں پیسیج بنائی جاتا ہے کیا بنائی جاتا ہے پیسیج یہ پہلے آیا بھی ہے ہمارے تو اس پیسیج کا مطلب ہوتا ہے راستہ دینا یا مارک پردان کرنا کس کے لیے پانی کیلئے تو یہ کیا ہے انجن کے سیلینڈر کے چاروں اور کیا ہے گتی کرتا رہتا ہے پانی تو اگر جو پانی ہے وہ پانی نہیں ہوگا تو اس انجن کے سیلینڈر جو گرم ہو گیا ہے اس کو مطلب تھنڈا کرنے کا کام کون کرے گا تو اس لئے کیا ہو جائے گا انجن ہے وہ بہت زیادہ گرم ہو جائے گا اب دوستوں ہوتا کیا ہے دوستوں میں دوبارہ بتاتا ہوں ٹائم تو لگے گا دوستوں دیکھیں آپ کو جانا ضروری ہے ہونے سے کیا ہے اس کے اندر پہلے سے جو تاپمان ہے وہ کمپسن چیمبر میں پہلے سے ہی زیادہ ہو جائے گا وہ زیادہ ہو جائے گا تو اس میں جو تیمپریچر ہے وہ ہائی ہونے کے کارڈ کیا ہے آپ کو پتا ہے یہ پشتن کیا کرتا ہے وائیو کو کمپریس کر کے دباؤ بناتا ہے لیکن یہاں پہلے سے ہی کیا ہے دباؤ ہے وہ بہت زیادہ بن گیا ہے کمپسن چیمبر میں تو پشتن کو گتی کرنے میں کیا ہوگی سمجھ سے آگی کیونکہ اوپر ہے وہ جو وائیو ہے پہلے سے جو اس کے اندر آئی تھی وہ گرمی کے کارڈ پہلے سے کیا ہے تاپ اور داب سے مطلب اس کا تاپمان اور داب ہے وہ بہت زیادہ بڑ گیا ہے بڑ جانے سے کہ کارڈ جو یہ پشتن ہے وہ پشتن کیا اوپر نیچے گتی نہیں کر پائے گا اور جیسے اگر پشتن گتی نہیں کرے گا تو دوستو آپ سب کو پتا ہے کیا ہوگا انجن آور ہیٹ ہو کر بند ہو جائے گا دوستو تو جو یہ ہمارا پرسن تھا دوار پڑھتے ہیں نیمن میں سے کس کارڈ سے انجن گرم ہونے پر بند ہو جاتا ہے تو اپسن نمبر دوستی تھا ملتب انجن گرم ہونے پر بند ہو جاتا ہے اپسن نمبر ایک ہے چوک واد بند ہونا کاربوٹر میں پیٹرول لے جانا انجن آور ہیٹ ہوتا ہو تو دوستو آپ سوری میں آپ کے لئے جو اپسن نمبر جو ہمارا تیز تھا وہ پڑھ رہے تھے کہ نیمن میں سے کس کارڈ سے انجن آور ہیٹ ہوتا ہے تو اپسن نمبر ایک تھا تیل گھاڑا ہونا پانی کم ہونا تو اس پرسن کا جو کریکٹ اتر ہے پانی کم ہونا اپسن نمبر سی ہو جائے گا سہی نیسٹ چیوشن دیکھتے ہیں کہ نیمن میں سے کس کارڈ سے انجن گرم ہونے پر بند ہو جاتا ہے انجن گرم ہو کر بند ہو جاتا ہے کیوں ہو جاتا ہے تو اوپر کے پرسن میں اس کا اتر آگیا ہے جو اپسن نمبر ایک ہے چوک وال بند ہو جانا کاربویٹر میں پیٹرول نہیں جانا اور اوور ہیٹ ہو جانا اور سبھی سکتے ہیں جو 124 نمبر پرسن اس کا اتر کیا ہو جائے گا سی انجن اوور ہیٹ ہونا اس کی پڑی بات سامین پورا تیار سی پیسلے پرسن میں بتا دیئے دوستو آگے بات کریں پرسن سنگ ایک سو پچیس ہے ایک جسٹ شیں نیلا دعا ہونے کا کارن ہے ایک جسٹ یعنی ہوتا ہے جو دعا نکلنے کے لئے ایک جسٹ وال لگا رہتا ہے اس کی بات ہو رہی ہے اوپسن نمبر ایک ہے پیٹرول میں تیل کی ماترہ ادھیک ہونا اگنیسن ٹائمینگ ٹھیک نہیں ہونا اے اور بھی دونوں ان میں سے کوئی نہیں پرسن سنگ ایک سو پچیس ہے اس کا جو اوپسن ہے سی صحیح ہو جائے گا مطلب جو اوپسن دونوں صحیح ہے اوپسن نمبر ایک میں دے رکھا ہے جو پیٹرول ہے پیٹرول میں تیل کی ماترہ زیادہ ہونا دوستو اس کا مطلب کیا ہے آپ سب کو پتا ہے جو پیٹرول ہے اس کو پیٹرولیم پدارتوں سے بنائے جاتا ہے جس میں ہائیڈروجن اور کاربن کی تطوے ملے رہتے ہیں دوستو جو پیٹرول بنائے جائے گا جو پیٹرولیم پدارتوں سے پیٹرول میں تیل کی ماترہ زیادہ ہوگی اور ہائیڈروجن اور کاربن کی ماترہ ہے جو انوپات ہوتا ہے اس کے انوشار نہیں ہوگی تو اس رشتیتی میں کیا ہے پیٹرول کی اچھی کوالیٹی نہیں ہونے کے کنکہ ہے جو تیل کی انجن ہے ہمارا وہ صحیح پون طریقے سے جل نہیں پائے گا اور جل نہیں پائے گا تو ارجا اتپن نہیں ہوگی ارجا اتپن نہیں ہونے سے ہوگیا ہے دعا دینے لگے گا اس کے بعد میں بات کریں دوستوں جو اگنیشن ٹائمنگ ہے اپس نمبر دو میں دے رکھا ہے کہ اگنیشن ٹائمنگ ٹھیک نہیں ہونا اگنیشن یہ نہیں ہوتا ہے جلنا جو انجن جلتا ہے تو اس کا جو سمیہ ہے وہ اگر پیشٹن کی گتی سے پہلے یا بعد میں ہوتا ہے جیسے ہم وادو لیگ اور وادو لیڈ کہتے ہیں تو اس استطحیح میں بھی کیا ہوگا وہ انجن ہے وہ تیل کو آدھا جلہ ہوئی باہر نکالنے کی کوشش کرے گا کیونکہ انجن ہے پورن تیل جلنے پائے گا کیونکہ اس میں کچھ گڑبڑی ہو گئی ہے تو وہ انجن ہے کیسا دعا دے گا نیلا دعا دے گا دوستوں تو اس کا پرسن ایک سو پچیس کا سی اتر ہے وہ ایک سو سی ہو جائے گا دوستوں نیشٹ کیوشن کی بات کرتے ہیں انجن اوئل جلنے سے کون سا دعا دکھائی دے گا انجن کا جو اوئل جلے گا تو کیا ہوگا تو دوستوں آپ کو پتا ہے option number 1 کالا سپید اتیدی کالا تو دوستوں آپ سب کو پتا ہوگا کہ سادھان تیل گاڑی ہوتی ہے کیونکہ اگر اندن ہے وہ پورن تیل جل گیا ہے اور جو دعا نکلے گا تو اس میں کاربن کے انو ہوں گے اور ہائیٹروجن نامہ گیس ہوگی تو یہ ہائیٹروجن اور کاربن ہے کہ واتراؤن میں بھی خوب ہے تو یہ کاربن کے انو کس پرکار کے ہوتے ہیں کالے رنگ کے ہوتے ہیں آپ سب کو باتا ہوگا سائلینس رہا اس میں ہاں ڈالتے ہیں تو انگول یہ کالی ہوتی ہے مطلب اس میں کاربن کے انو ہوتے ہیں تو اندن کے پورا جلنے پر تو کیا ہوگا دوہاں کالا ہوگا دوستوں اندن اگر پورا نہیں جلتا ہے یا جو اوئل ہے کبھی کبھی گاڑیاں کیا سپید دوہاں دیتی اس کا مطلب ہوتا ہے گاڑی ہے وہ اوئل کو جلانے لگ گئی ہے تو اس میں جو اوپسن نمبر بھی ہے وہ کریکٹ ہو جائے گا کہ جب گاڑی اوئل گاڑی کا اوئل جلے گا تو دوہاں کیسا آئے گا سپید سپید دوہاں کا مطلب ہے آپ کی گاڑی میں اندھن پورا تیار نہیں جل رہا ہے یا جو پیشٹن ہے وہ سیڈن سے کام نہیں کر رہا ہے یا کہیں پیشٹن کام بھی کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے پیشٹن پر جو رنگ لگی ہوئی ہے کمپریسن رنگ وہ کمپریسن رنگ خراب ہو گئی ہے اور کمپریسن رنگ خراب جانے کے کارانے کیا ہے جو کمپریسر بن رہا ہے وہ اوئل کو جلا رہا ہے نیشٹ کیوشن کی بات کرنا دوستوں پسنسنگی ایک سو ستائی سے کمپریسن سٹوک میں کیا ہوتا ہے کمپریسن کا مطلب ہوتا ہے دباؤ یا ہنڈی میں کہیں دباؤ بھی کہہ سکتے ہیں سمپیڈن بھی کہہ سکتے ہیں دوستوں تو یہ دونوں ہی سبت کیا ہے سمپیڈن ان دونوں کو ہی کیا کہتے ہیں کمپریسن کہتے ہیں تو اوپسن نمبر ایک ہے اس میں انلیٹ والب کھلا رہتا ہے اوپسن نمبر دو انلیٹ والب بھی بند ہو جاتا ہے اس میں انلیٹ والب آپ سب کو پتا ہے کمپریسن بنائیں گے تو چاروں اور کی جو بھاگ ہے اس سمپون بھاگ ہے اس کو بند ہونا ضروری ہے کیونکہ اگر کھلا رہے گا تو ویڈ نکل جائے گی کمپریسن نہیں بنے گا تو کمپریسن اس سٹوک میں کیا ہوتا ہے اس میں جو اوپسن نمبر بی ہو جائے گا وہ کیا ہو جائے گا صحیح ہو جائے گا کہ اس میں کھلا ہوا انلیٹ والب بھی کیا ہو جاتا ہے بند ہو جاتا ہے نیسٹ کیوشن کی بات کرتے ہیں اگلا پرسن نمبر سمان آکار کے لیے دوی گھات سٹوک انجن دوارہ اتپن سکتی سیدھانتی روپ سے چطور بھج انجن کی تولہ میں ہوتی ہے سمان آکار کے لیے جو دوی گھات انجن ہے دوی گھات کا مطلب جو ٹو اسٹوک انجن اتپن سکتی ہے وہ سیدھانتی روپ چطور بھج جو انجن ہوتا ہے اس کی تولہ میں کیا ہوتی ہے دوستو میں سب سے پہلے بتا دوں یہ دو گونی ہوتی ہے اب یہ دو گونی کیوں ہوتی ہے آپ سب کو پتا ہے کہ ایک چار اسٹوک انجن ہوتا ہے ایک دو اسٹوک انجن ہوتا ہے اس میں جو چار اسٹوک انجن ہے اس میں پرشتن چار بار گتی کرتا ہے اور دو اسٹوک میں دو بار گتی کرتا ہے آپ سب کو پتا ہے اس چار اسٹوک والے میں جو کرنک ساپٹ ہے وہ دو بار گھومتی ہے اور اس میں بھی اس میں ایک بار گھومتی ہے اب اس میں ہوتا کیا ہے جو دو بار گھومتی ہے چار اسٹوک والے میں اس میں کیول کرنک ساپٹ کو ایک بار پاورے ملتی ہے چار اسٹوک میں کیول ایک بار پاور ملتی ہے اور اس کو ایک بار میں سے ایک بار میں مل جاتی ہے تو جو دوی گھات انجن ہے تو اس کی جو سکتی ہے یا کہیں اتپن سکتی ہوگی دوگو نہیں ہو جائے گی کیونکہ جو کام چار سٹوک چار سٹوک میں کر رہا ہے وہی دوی گھات انجن ہے وہ دو سٹوک میں کر رہا ہے آدھے سمیہ میں کر رہا ہے تو جو انجن کی سکتی ہوگی وہ کیا ہو جائے گی دوگو نہیں ہو جائے گی لیکن دوستوں جو چاری سٹوک انجن ہے اس کی طولہ میں جو دوی گھات یا دو سٹوک انجن ہے وہ کیا کرتا ہے تیل کی خپت زیادہ کرتا ہے مہنگا ہوتا ہے یا کہیں کہ اس میں جو انجن ہے آواز زیادہ کرتا ہے یا دکستہ اس کی آنترک دکستہ ہے وہ کم ہوتی ہے دوستوں اس کے علاوہ بات کریں دوستوں نیچٹ کیوشن کی والو ہمیسا بند استطیق میں رکھا جاتا ہے اپسن نمبر ایک ہے کیم ساپٹ کے دوارہ کرنک ساپٹ کے دوارہ سپرنگ دوارہ روکر آرم کے دوارہ دوستوں اپسن نمبر ایک ہے کیم ساپٹ کیم ساپٹ جو سلینڈر ہوتا ہے اس کے سب چین اوپر ہوتی ہے کرنک ساپٹ ہے وہ پشٹن کے نیچے ہے کنیکٹنگ روڈشن جڑی ہوتی ہے ان کا کوئی کام نہیں ہے اور نمبر تین ہے سپرنگ دوارہ دوستوں اس کا جو سی اتر ہوئے ہو جائے گا سپرنگ کے دوارہ کیونے دوستوں جو آپ کے سامنے جو وال لگا ہوتا ہے یہ وال ہوگا اس وال کو کھولنے کا کام کون کرے گا اس کیم ساپٹ کے دوارہ جو روکر آرم گھوم رہا ہے یہ کرے گا اور بند ہونا اس وال پر سپرنگ لگائی ہوئی ہے یہ سپرنگ کیا کرے گی جیسی روکر آرم اس کو کھولے گا یہ سپرنگ ترنت اس کو بند کر دے گی آپ سب کو پتا ہے اس کو زیادہ دیر کھولا رکھنے کے آوشکتہ نہیں ہے کیونکہ اس میں ایک چھنڈ بر میں ایک ہے اندھن اندر آ جاتا ہے نیکس کیوشن کی بات کرتے ہیں انجن کے باری ستے کو چکنا کیا جاتا ہے اپس نمبر ایک ہے لیپنگ ہوننگ گرائنڈنگ یہ سے بھی اپس نمبر ایک ہے لیپنگ جو بہاری بھاگ ہے لیپنگ اس میں کچھ جو تتو ہے یا جو داتوی کی یا آئرن کی جو تتو ان کو جوڑ کر اس کو لیپنگ کرنا کیونکہ جو لگاتار انجن ہے وہ کیا ہوتا ہے گرم ٹھنڈا گرم ٹھنڈا ہونے کے کارنش میں اس کا جو پدار تھے وہ کٹنے یا گیسنے لگتا ہے یا کہیں کہ یہ کمزور ہو جاتا ہے تو اس کی بھی لیپنگ کی جاتی ہے ہوننگ ہوتا ہے جو سیلینڈر کا اندرونی جو بول کا بھاگ ہے اس کو واپس ریپیرنگ کرنا ہوننگ کہلاتا ہے اور گرائنڈنگ ہے مضبط کسی بھی بستو کو گیس کر اس کو صحیح کرنا گرائنڈنگ کہلاتا ہے کرنگ پن ہوتا ہے جو کرنگ پن ہے کیا ہوتا ہے آپس نمبر ایک ہے گول اڈاکار گھنہکار یہاں سے بھی اس کا اترئے ایک شو اکترس نمبر پرسید اس کا اترئے کیا ہو جائے گا اڈاکار مطلب ہے جو کرنگ پن ہے اس کا آکار کیسا ہوتا ہے اڈاکار آپ سب کو پتا ہے اڈاکار کیسا ہوتا ہے تھوڑا لمبا سا ہوتا ہے آگے بات کرنЯ پرanh یکی دوارہ چمبکی ویدھی کی دوارا کریشٹل دوارا پرباجی آسون کی دوارا تو جو پرباجی آسون ہے یہ اتر اس کا سی ہو جائے اپسن نمبر ڈ ہے کہ پیٹرول کو سودھ کس ویدھی کی دوارا کیا جاتا ہے پرباجی آسون پرباجی آسون ہے ایک ایسی ویدھی ہے جو پیٹرولیں پدارت ہوتا ہے اس میں انیک پرکار کے جو مصریت درمہ ہوتے ہیں وہ ملے ہوئے ہوتے ہیں تو ان کو دور کرنے کی پرکریہ ہے وہ پرباجی آسون ویدھی دوارا کی جاتی ہے نیسٹ کیوشن کی بات کریں ایک سو پرسن سنکھا تیتی سے نوکنگ کا موکھے کارن یہ میں ان میں سے کیا ہوتا نوکنگ نوکنگ یہ نہیں ہوتا ہے کھٹ کھٹ آنا یا کھٹ کھٹ کی آواز آنا تو اپسن نمبر ایک ہے پوروے پرجلیون باد میں جلنا پرجل نہیں ہونا ان میں سے کوئی نہیں تو ایک سو تیتیس نمبر پرسن ہے اس کا اپسن ہو جائے گا اپسن نمبر ایک پوروے پرجلیون مطلب سمیہ سے پوروے اگر پرجلیون ہو گیا تو اس کا کارن ہوگا نوکنگ مطلب آواز انجن میں کیا ہوگی آواز ہوگی دوستو نیسٹ کیوشن دیکھتے ہیں ڈیجل میں ڈیجل کے سگر جلنے کا موکھے آدھار کیا ہوتا ہے اپسن نمبر ایک ہے اس کی ماترہ اوکٹے نمبر سٹے نمبر بہت ایمپورٹیٹ ہے دوستو آپ سب کو بتا ہوگا میرا ایک ویڈیو ہے جس میں میں نے یہ لکھ رکھا ہے ٹائٹل ہے وہ ہاتھ سے لکے نوٹ تو اس میں بہت ہی اچھے جو چیزیں ہیں ان کو میرے دوبارہ سامل کیا گیا ہے دوستو آپ نے اگر وہ نہیں دیکھا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں بہت ہی اچھی چیزیں ہیں وہ جیسے اوکٹے نمبر کس کو دیا جاتا ہے سٹے نمبر کس کو دیا جاتا ہے ان سب کے بارے میں مستارس نے سرچا کی گئی ہے تو دوستو میں دوبارہ بتا دوں جو ڈیجل کیسی کے جلنے کا کارن ہے وہ اس کا سٹے نمبر ہوتا ہے اوپس نمبر سی ہے اس کا کریکٹ ہو جائے گا سٹے نمبر ہے وہ ڈیجل کی جو جلنے کی جو جلنے کا جو آدھار ہوتا ہے جتنا اس کا سٹے نمبر اچھا ہوگا اتنا ہی ڈیجل آسانی سے کہ جلنے کی جلے گا اور یہاں سکتی پردان کرے گا اسی پر کا جو پیٹرول ہوتا ہے پیٹرول کی جی اوکٹین نمبر ہے وہ دیا جاتا ہے اس کے لئے دوستو میں بات کریں نیسٹ کیوشن کی 135 نمبر پرسن ہے ہمارا والو ہے کس کی ساعتیشیں کھلتی ہے والو کھلتا ہے وہ کس کی ساعتیشیں کھلتا ہے تو اپس نمبر ایک ہے کیم ساپٹ کے دوارہ کرینک ساپٹ کے دوارہ پھلائیوہیل کی دوارہ ٹائمینگ چین کے دوارہ آپ سب کو پتا ہے جو کرینک ساپٹ ہے ہوتی انجن کا نشلا بھاگ ہوتا ہے پھلائیوہیل ہے وہ کرینک ساپٹ کے اوپر لگا رہتا ہے جو کیم ساپٹ ہے سب سے ٹاپ میں ہوتی ہے اس کے اوپر جو روکر ساپٹ ہوتی ہے روکر آرم ہوتا ہے اس کے دورہ جو وال ہے کھلتے ہیں تو اس اوپسن میں جو روکر آرم کا اوپسن نہیں ہے تو اس کا اوپسن نمبر ایک ہے کیم ساپٹ کیا ہو جائے گا صحیح ہو جائے گا دوستو تو 135 نمبر پرسن کا اوٹر ہے یہ کیم ساپٹ ہو جائے گا نیسٹ ٹیوشن کی بات کریں کیم ساپٹ کو کس سے سکتی ملتی ہے جو کیم ساپٹ ہے اس کو سکتی کس سے ملتی ہے اوپسن نمبر ایک ہے کرینک ساپٹ سے پھلائیوہیل سے ٹائیمنگ چینز سے یا سبھی تو اوپسن نمبر ایک ہے کرینک ساپٹ سے اس کا اوٹر سے ہو جائے گا دوستو میں آپ کو بتاؤں کہ سب سے نیچے ہوتی ہے کرینک ساپٹ ہوتی ہے اور سب سے اوپر ہے وہ اس کے لگی رہتی ہے کیم ساپٹ تو ان دونوں کو آپس میں جوڑنے کا کام کرتی ہے ایک بیلت لگی رہتی ہے ان دونوں کے اوپر سے تو جو ایک کرینک ساپٹ ہے وہ کس کے دوارہ گھومتی ہے پشٹن سے کنیکٹین روڈ جڑی ہوتی ہے کنیکٹین روڈ کے دوارہ یہ جو کرینک ساپٹ ہے وہ گھومتی ہے اور کرینک ساپٹ گھومنے پر یہ کس کو گما دیتی ہے کیم ساپٹ کو تو اس پرکار انجن کی پرکریا ہوتی ہے تو اس پرسن کے اندرس احساب سے جو کرینک ساپٹ ہے اس کا اوٹر صحیح ہو جائے گا کیم ساپٹ کو کسی سکتی ملتی ہے جو کرینک ساپٹ سے کرینک ساپٹ ہے تو دوست میں اس کے علاوہ بات کروں کہ انجن کا مکھے کام کا کیا ہوتا ہے کرینک ساپٹ کو گمانا اور کرینک ساپٹ کیا کرتا ہے انجن کی جتنی بھی ٹرانسمیشن پرانا لی ہے اس کو سمپونٹ پرکریا کو پورا کرنے میں مدد اگلا پرسن ہے پشٹن اور کنیکٹنگ روڈ کو کس سے جوڑا جاتا ہے پشٹن اور کنیکٹنگ روڈ کو کس کی دوارا جوڑا جاتا ہے اپسن نمبر ایک ہے گھجن پین پشٹن پین سپائیڈر اے تھا تبی دونوں تو اپسن نمبر جو ڈی ہے کریکٹ ہو جائے گا آپ سب کو پتا ہے جو گھجن پین ہے اور پشٹن پین ہے تیسرا اس کا نام ہے ریشٹ پین یہ تینوں کیا ہے ایک کی نام ہے ایک ہی پین کے نام ہے جو کنیکٹنگ روڈ کو پشٹن کے ساتھ میں جوڑنے کا کام کرتے ہیں دوست ہم اس کے لئے بات کروں پشٹن اس سے آکار کی ہوتا ہے اور یہاں اس میں ایک چھہد ہوتا ہے جو کنیکٹنگ روڈ کو لانے کے لئے کام میں لیا جاتا ہے تو اس کو کنیکٹنگ روڈ کو یہاں لائے اور یہاں ایک آڈی ایک پین لگی رہتی ہے مطلب پڑی چھتی افتہ میں تو اس پین کو ہی کیا کہا جاتا ہے گھجن پین کہا جاتا ہے تو اس پر کار نیسٹ ٹیویشن کی بات کرتے ہیں ایک چھہد ہیس نمبر پرسن ہے ہمارا کریک سپٹ اور کنیکٹنگ روڈ جو اٹھ اس میں کونسی بیئرنگ پریوگ میں لائی جاتی ہے جو کریک سپٹ ہے سپسی نیچے اور کنیکٹنگ روڈ ہے جو آئی آکار کی ہوتی ہے ان کو جوڑنے کے سمیں آپس نمبر ایک ہے فلیٹ بیئرنگ کونیکل بیئرنگ ٹیپر بیئرنگ یہ سبھی تو جو 149 نمبر پرسن اس کا اتر ہو جائے گا فلیٹ بیئرنگ جو شیدہ بیئرنگ ہوتا ہے اس کو کاملے لیا جاتا ہے نیسٹ ٹیویشن کی بات کریں انجن دوبارہ کس اسٹوک میں سکتی اتر پن کی جاتی ہے سب سے پہلا سٹوک ہوتا ہے سیکشن اس میں کیا اندر لائے جاتا ہے آپس نمبر دو ہے کمپریسن اس میں اندر کو یا وائیو کو دبایا جاتا ہے آپس نمبر تین ہے اس میں جلا کر اس کا ایکسپینشن کیا جاتا ہے اس کا پھیلا ہوتا ہے اس ماہ پھیلتی ہے اور پیشٹن کو دھکیلتی ہے اور نمبر چیار ہے ایکزاشٹ جو جلی ہوگی اس کو بار نکالتی ہے تو آپس نمبر چیار ہے یہ کریکٹ ہو جائے گا کیونکہ جو سکتی ملتی ہے وہ تیسرے ایکسپینشن کہیں یا جو پاوری سٹوک ہیں اس کی دو نام ہے پاوری سٹوک یا ایکسپینشن سٹوک ایکسپینشن کا ملکہ ہوتا پھیلا ہونا جو اندر جلے گا تو گیسیں اتپین ہوگی تو یہ گیسیں کیا کرے گی جو اسما ہوگی اس اسما کو چاروں ترپ سے چاروں ترپ سے چاروں ترپ سے پیشن میں پھیلا ہوگی دوستو تو یہ پھیلانے سے کیا ہے پیشن گتی کرے گا اور سکتی ملے گی نیسٹ کیوشن کی بات کرتے ہیں اگلا پرسن ہمارا پیشن میں کم سے کم کتنے رنگ ہوتے ہیں پیشن ہوتا ہے اس میں رنگ کتنے ہوتے ہیں آپس نمبر ایک ہے دو تین چار اور پانچ آپ سب کو پتا ہے پیشن ہے پیشن میں تین رنگیں ہوتی ہے سب سے پہلی رنگ ہوتی ہے کمپریشن رنگ ہوتی ہے دو نمبر مگی کمپریشن ہو تین نمبر ہوتی ہے وہ cią ریگ ہوتی ہے تو ہ pen پرسن سنگ کے کتنی ہوگئے دو ہوگئے اور ایک ہوگی آئے رنگ تو اس پر رسول ان که ہے وہ تین ہو جائے گی تو اس پرسن کا اتر ہو جائے گا بیس کریکٹ ہو جائے گا دوستو نیسٹ چیوشن کی بات کرتے ہیں پیشن پمپ چلائے جاتا ہے پیشن پمپ اپس نمبر ایک ہے ہوتا ہے تو فیول پمپ ہے وہ پہلی بات یہاں اپسن نہیں دے رکھا ہے دوستو اس پرسن کو میں ڈیلیٹ کرتا ہوں اس کے بعد میں سرچہ کریں گے اس طرح سے پرسن سنگھ 143 پیٹرول انجن میں ائر فیول کام ملتا ہے جو پیٹرول انجن اس میں ائر فیول ہے وہ کام ملتا ہے اپسن نمبر ایک ہے کام برسن چیمبر میں اپسن نمبر دو کارگوریٹر میں ٹینک میں یا یہ سبھی ایک سو تینہیس پرسن ہے جو ائر فیول ہے جو پیٹرول انجن ہوتا ہے اس میں ائر کام ملتا ہے جو کارگوریٹر اس کا کام کیا ہوتا ہے پیٹرول اور ہوا کا مسرن کرنا دوستو اس پرسن کا اتر ہو جائے گا کارگوریٹر نیکسٹ کیوشن دیکھتے ہیں ڈیجل انجن میں ائر فیول کام ملتا ہے ڈیجل انجن ہوتا ہے اس میں ائر فیول کام ملتا ہے پیٹرول انجن کی بات ہو گئی اپسن نمبر ایک ہے کام برسن چیمبر میں کاربو ریٹر میں ٹینک میں یا کرنک کیس میں ایک سو چیلنڈر ہے اس کا اتر ہو جائے کمبسن چیمبر میں جو ایر فیول ہے وہ کاملتا ہے کیونکہ آپ سب کو بتا ہے جو تربو چارجر یا سپر چارجنگ سسٹم لگا رہتا ہے اس کا کیا کام ہوتا ہے کہ واتارون سیاں وائیو کھینچنا اور جو سیلنڈر ہے اس کو پریافت ماترہ میں ہوا کو پردان کرنا تو جو کمبسن چیمبر ہے کمبسن چیمبر کو ہندی میں کہیں کہ جہاں پر اندھن جلتا ہو اس اسطان کو کمبسن چیمبر کہا جاتا ہے تو ڈیجل انجن میں کیا ہوتا ہے جو تربو چارجر یا سپر چارجنگ ہوئیستہ ہے وہ کیا کرے گی ہوا کو اندر بھیجے گی اور یہاں ہوا کو اندر کیا ہوگا کمپریشن ہوگا اور کمپریشن ہونا ہی کیا ہے اے ایر فیول ملنا ہوتا ہے دوستوں تو اس کمپریشن کو اتر ہو جائے گا کمبسن چیمبر نیسٹ کیوشن ہے اسپارکنگ کتنے والٹیج پر ہوتی ہے تو اپسن نمبر ایک ہے ایک ہزار سے پندرہ سو ووٹ والٹ آئیے پندرہ سو سے دو ہزار ووٹ دو ہزار سے بائیسو ووٹ چالیس ہزار سے پچہ ہزار ووٹ اپسن نمبر جو شی ہے ہمارا یہ کیا ہو جائے گا دو ہزار سے بائیسو ووٹ دوستوں میں اس کے لئے بات کرو اس کا پرسن اگر یہاں دو ہزار سے پچیس سو ووٹ آتا تو بھی وہ کیا ہوتا صحیح ہوتا دوستوں تو جو آپ کو اپسن دیکھے اس کو کرنا ہے مطلب دو ہزار سے پچیس سو ووٹ تک کی جو قسمتہ ہے اس پارکنگ پلگ میں جو روڈ ہوتی ہے کوپر کی اس میں بہنی کی قسمتہ ہوتی ہے نیسٹ کیوشن کی بات کریں دوستوں یہ آج کا ہمارا انتیم پرسن ہے ڈیجل انجن میں کمسن چیمبر میں ڈیجل کس کی سائطہ سے پہنچائے جاتا ہے ڈیجل انجن میں جو کمسن چیمبر ہے اس میں ڈیجل کون پہنچاتا ہے اپسن نمبر ایک ہے فیول پمپ کے دوارا اے سی یانترک پمپ کے دوارا ریڈیٹر کے دوارا تو دوستوں جو اپسن نمبر ڈ ہے اس کا کریکٹر ہو جائے گا مطلب اے اور بی دونوں فیول پمپ بھی ہوتا ہے اور اے سی یانترک پمپ بھی ہوتا ہے مطلب جو یہ ان دھند کو پہنچانے کے لیے جو پرانالی لگی رہتی ہے اس کی بات ہو رہی ہے تو دوستوں مجھے پوری امید ہے کہ جو یہ ویڈیو ہے آپ کو بہتی پسند آیا ہوگا دوستوں اگر پسند آیا ہے تو اس کو لائک کے کمینٹ اور شیئر کرنا ہے دوستوں اگر آپ نے لائک کمینٹ شیئر کیا اور آپ نے سبسکرائب کیا ہماری چینل کو تو دوستوں آپ کو اس سے بھی بہتی اچھے اچھی جو نیوز ہے یا کہیں کہ جو ہائی کور ڈرائیور سے سبسندی جو سلیبس ہے وہ آپ کو دیکھنے کو اس چینل پر دوبارہ سے پھر سے ملے گا اور بہتی اچھے کنٹینٹ ہے وہ موڈل پیفر کی روپے میں آپ کے سامنے پیس کرنے جا رہا ہوں